خدا یسو مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام ہم نے دو تین ہفتوں سے ایک بات کو سمجھنے کے لیے ایک مضمون کا انتخاب دیا ہوا ہے اور وہ ہے نو جوانوں کے بارے میں ہماری مرکزی آیت کی دوسرا تموتی ہے دوسرے باپ کی باعث ہے جوانی کی جوانی کی قائصوں سے ہاں اس بات کو ہم نے شروع کیا تھا اور پھر ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ آئیں ہم راستبازی کے بارے میں چند باتیں سیکھیں تو پچھلے بیک میں ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ راستبازی کی ضرورت کیوں پیش آئی پھر سورس آف راستبازی کا جو سورس ہے وہ کہاں سے ہے پھر ہم نے سیکھا تھا کہ ایمان جو ہے قرآن سبازی کا سورس ہے پھر نئے حد نوام ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ خدا کی نظر میں کون کو راستباز تھے پھر ہم نے انسان کی راستبازی کے بارے میں سیکھتے بات سیکھی تھی کہ خدا من جیسو مسیح نے متی پانچ پیس نے اور متی تئیس باپ میں خدا من جیسو مسیح نے کہا تھا آئے سفیدی پھری ہوئی قبرو اور پھر لوکا اٹھارا باپ میں ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ ایک فریسی کی دعا اور ایک گناہگار کی دعا کس کی قبول ہوئی ہم یہاں تک بات سیکھی آج ہم اس بات کو سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ راستبازی کا فائدہ عجر کیا ہے جو حوالہ ہم نے پڑا ہے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسی ہیں کیونکہ وہ آس زودہ ہوں گے مبارک پہلی بات تو مبارک بات آپ کو کہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ مبارک لوگ ہیں اور اگر ہم اس کی دسریہ گیار میں آت پڑتی ہے نا تو یہاں پر بھی کہیں کہ میرے سباب سے لوگ تمہیں ستائیں گے نہ حق باتیں کہیں گے تو تم کیا ہوگے مبارک میرے بہن بھائیو اپنے نوجوانوں کو راستبازی کا بھوکا اور پیاسہ بنا دیں اپنے نوجوانوں کو اتنی بھوک میں ان کو بھوک کا احساس دلائیں کہ جو شخص راستبازی کا بھوکا اور پیاسہ ہے وہ ڈیفارٹ ہے کہ وہ راستبازی کا بھوکا اور پیاسہ ہے پھر اس کو عجر کیا ملے گا وہ ہے اسودگی جب ہم بھوکے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے ایک کھانا پڑا ہوتا ہے اس کو ہم کھا لیتے ہیں بڑی عصودگی ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے جیسے کہ جانے کمفرٹ زون میں آ جانا تازگی آ جانا جو بھوکا شخص بے چین ہوتا ہے اس درابیت اس کے اندر ہوتی ہے لیکن جب اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا جائے ایک بڑی مزے کی بات اس کو نید بڑی مزے کیا اسودہ ہو جاتا ہے فل سیٹسفائید تو ہم صرف لفظوں سے بات نہیں کریں گے ہم پروف سے بات کریں گے کہ راستباز شخص جو ہے جب اس کو راستبازی مل جاتی ہے قدامت کے حصولی میں وہ ٹھہر جاتا ہے تو کہاں سے اس کا عجل ملتا ہے کیسے اسودہ ہوتا ہے 49 بار پدائش کا پڑھیں گے یہاں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے یوسف ایک شخص تھا جو بچپن سے ہی خوابوں کو دیکھنے والا اور اس خوابوں کی تعبیر کا بھی اس کو سمجھ تھی خدا نے اس کے لیے بڑا کام کیا تھا اور اس کا نقصان پھوچھانا پڑا ہم فتح فار کی گھر سے بات چنو کریں گے جب اس نے اپنا پیرہن چھوڑ دیا اور اس کو جیل میں جانا پڑا قید خانہ میں جانا پڑا قید خانہ میں اس نے خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر فیراؤن کو پسند آئی اور فیراؤن نے اس سے کہا کہ وہ کون سا آدمی کیسا آدمی ہم ڈھونڈیں جس کے نسیلہ سے یہ سارا انتظام ہو سکے اور پھر خدا نے اس کو آپ اس کی اکتالیس باپ کی سینتی سید پڑھ سکتے ہیں اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا اب بیان اس باپ میں جب ہم آتے ہیں تو جب آفت آئی کال پڑا تو اس کے بھائی اس کے پاس کھانا لینے کے لیے آئی بھوکے سے پوچھے نہ کہ کیا چاہیے تو وہ بولتا ہے دو روڑیاں چاہیے تب جا کے وہ آسکتا ہوتا تھا عزیز بہن بھائی کلام کے پیاسے کلام کے بھوکے جب کلام کو پا لیتے ہیں اور یوسف کے بھائیوں کو باپ ملا تھا اس کا ماں باپ اس کے بھائی اس کو سجدہ کر رہے ہیں اس بات کو انہیں قبول کرنے کے بعد اب ساری آفتوں کے دور میں ہر جگہ پہ کال ہے لیکن مصر کے اندر کھانا افراد سے ملتا ہے اور اس کا باپ اس کے بھائی جب وہاں پہ اب چیکٹر فورٹی سکس پڑھیں آپ چیکٹر فورٹی سیون پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کے بھائی اس کا باپ جب وہاں پر آئے ہیں کھانا لینے کے لیے خوراک لینے کے لیے تو اس نے ان کو افراد کے ساتھ کھانا لکھا ہے اس کے پیچھے بیٹ کیا ہے یہ شخص راست بازی سے بھرا ہوا ہے اس کے بعد کلام خدا میں لکھا ہوا ہے ببر کا بچہ بھوکا ہو سکتا ہے خدا مند کا طالب کسی نعمت سے پرابوش نہیں ہو سکتا ہے ہوا کے برندوں کو دیکھو نہ بوتے ہیں نہ کھاتے ہیں اسمانی باپ پھر بھی ان کو اچھی چیزوں سے حاصل تھا اچھی چیزیں مہیا کرتے ہیں تو میرے بہت آئی ہیں اپسل بات یہ ہے اس نوجوان نے اس خدا کے بنتا نے راست بازی کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوکا کون بھی افراد سے کھا رہا ہے ملک بھی افراد سے کھا رہا ہے اس کا ماں باپ جو بہت دور سے کھانا لینے کے لیے آئے ہیں باپ اور بھائی وہ بھی افراد سے کھا رہا ہے اس کے پیچھے بیٹ کیا ہے یہ ایمان پہ کھڑا رہا ہے تاست احکام پہ کھڑا رہا ہے میرے بہن بھائیوں نوجوانوں کو آج کے دور میں راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہونا چاہے یہ تو بات اس زمین کی ہے اور پھر مطلی کی انجیل میں یہ بات دکھی ہوئی ہے کہ خدا کے خادم دو چاند عزت کے لائک ہیں یہ بات بھی ہے خدا اپنے خادموں کے لیے بھی وسائل مہیا کرتا ہے اور پھر جب خدا مند یسو مسی نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ تم ان کو کھانے کے لیے کچھ دو اور وہ چھوٹے لڑکے کے پاس صرف دو مچلیاں پانچ روٹیاں تھی انہوں نے اس دو مچلیوں کو پانچ روٹیوں سے پانچ ہزار آدمیوں کو کھانا کھیلایا اور بارہ ٹوکرے بچ بھی اور وہ بارہ ٹوکرے ایمان سے میں کہتا ہوں خدا انہیں اپنے شیطوں کو اٹھوکا دیا ہوں خدا کا خادم کبھی بھی بھوکا نہیں سونا وہ ایک مزاق ہے نا کہ باقی لوگ ہی تو ایک ماہ ہوتی ہے خادموں کی سو سو ماہیں ہوتی ہیں جہاں بھی جائے گا پیٹ بھار گئی آئے گا تو راز بازی کا بھوکا اور پیاسا کبھی بھوکا نہیں سونا نہ بھوکا رہا سکتا جب ہم اس سمین سے جائیں گے تو مکاشفہ انیس باب پڑھئے گا پلیس مکاشفہ اکیس باب پڑھئے گا پلیس مکاشفہ بائیس باب پڑھئے گا پلیس بائیس باب کی ایک آیت پڑھوں گا آپ ساتھ اس کے باب پر باقی آئیت ہیں آپ خود پڑھنی پڑھیں گا کہ دریا کے وار پار کیا ہے ایسے ایسے درخت ہیں جو چوبیس گھنٹے جو چوبیس مہینے سوری جو بارہ مہینے پھلتے ہیں اور ان کو بیس باب پہ ہیں کبھی ان سے کیا ہوتا ہے اچھی اچھی چیزوں ان کو ملتی ہیں اور وہ پھل وہ ٹینیاں وہ سب سے ان کے پتوں سے کیا ملتی ہے شفا ملتی ہے بائیس باب کی دوسری اتنکہ ہے کہ بارہ قسم کے پھل ہیں ہر ہمینے پھلتا ہے اور جس کے درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ملتی ہے عزیز بہن بھائیوں ایسی شفا صرف راستباز شخص کے لیے ہے پھر خدا راستباز کے لیے دوسری بات ہے اصول بھی کے بات خدا مدد پر ہم کرتا ہے انسان میں لکھا ہوا ہے سولہ بات کی نامی آیت میں جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو اس کے دشمن اس کے دوست بن جاتے ہیں تو میرے بہن بھائیوں خدا مدد رہم کرنے کے لیے خود کھٹا ہو جائیں اس کے لیے حوالہ دیکھتے ہیں تعلیل ربی کا صحیح پا اس کا چھٹا باب جب دانیل شیلوں کی ماند بیٹھا تو دانیل نے اس کلام کو جو اس کے اندر تھا اس کی خوب پرواہ کی احتیاط سے مانا کہ اس نے اس نشنا میں پڑا ہوا تھا کہ تو خدا کے حکموں کو جا فشانی کے ساتھ ماننا اور کیا ماننا ہے خدا مند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا کرنا یہی کام اس نے بادشاہ نے کہا تھا کہ تیس دن تک کوئی میری مورت کے علاوہ اسی اور خدا کو سجدہ نہ کریں اس نے کیا کیا اس مورتی کی پرواہ نہیں کی خدا کے کلام کی خدا کے احکامات کی پرواہ کی ہے شیروں کی مان میں چلا گیا اور خدا نے شیروں کے موں کو بند کر دیا اب اس کو پڑھ سکتے پورا چھڑے باپ کی اب گیارویں آئے سے آگے پڑھتے جائیں تو خدا نے شیروں کے موں کو بند کیا اور اس سے پہلے خدا نے کیا کیا تھا بادشاہ کو مقرر کیا خدا نے بادشاہ کو مقرر کیا کہ وہ اس شیروں کی ماند میں جائے اور وہ رنجیدہ ہو کر تانیل سے اس نے بات کیا بات تھی دکھا ہے کہ میں سورج یوبنے تک اس کو چھڑانے کی کوشش میں رہا میرے بہن بھائیو سوچیں کہ کتنا کتنی بڑی کمت مخالفین کی طرف سے خدا مہیا کرتا ہے ایک راست باشرس کے لیے عزیزوں اس پورے سما کو جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو اس ماند میں ایلہ زادہ کی شکل قرآن خود وہاں پہ آگے اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑے بڑے خوبصور بات ہے ہم تیسرے باپ میں آجے پیچھے تیسرے باپ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی صدرق نصرم عبدالنجو کو جب آگ کی جلدی بٹی میں ڈالا تھا تو وہاں پر ایک بڑا انوکھا اور جلالی کام ہوا آگ میں ڈالے تین لوگ گئے دے اور خدا خود خدا ملی اسو مسیح خود وہاں پر آ کر ان کو بچانے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے یہ کب ہوتا ہے جب ہم اس راستبازی کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوئے اور یہ بڑا چیلنج آج نوجوانوں کے لئے بہت بڑا چیلنج بہت بڑا چیلنج اور اس چیلنج کو ہم احسن طور پر احسن طور پر قبول کر سکتے ہیں پھر جا کر ہماری کمک خداوند بنتا ہے مخالفین ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں عزیز دہن آئیو ایک اور شخص ہے اس کا ذکرہ ہم کریں گے قضات کی کتاب اس کا سولہ بابتی آپ نکالیں یہ شخص بھی ماں کے پیٹ سے راستباز یعنی ممسو تھا خدا نے اس کو بلائیا لیکن اس نے جوانی کی خواہشوں پر پڑ کر اپنی اس راستبازی کو گواہ بیٹھا اور پھر اس کو پورا جب ہم پڑتے ہیں نا سولہ باب کی چوتھی آیت پڑھیں چوتھی آیت پڑھیں سولہ باب کی اکیس آیت پڑھیں سولہ باب کی آپ تیسری آیت پڑھیں تو اکیس آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑا آنکھیں نکال دی غزہ میں لے گئے پیتل کی بیڑیوں میں اسے چکڑا قید خانہ میں چکی پیسنے پہ لگا دیا اور اس کے سر کے بال انڈھائے جانے کے بعد وہ پھر بڑھنے لگے اور آگے پھر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اور پھر تیسری آیت میں وہ خود بھی مرا اور دوسروں کو بھی لے کر ساتھ مر گئے یہ اس راستباز شخص کی راستبازی گواہ ماں کے پیر سے چنا ہوا ماں کے پیر سے خدا منت کا کام کرنے کے لئے لیکن اس نے اپنے اس عجر اپنی اس بھرکت کو گواہ بیٹھا اور اس کے بعد پھر انکھیں بھی چلی گئیں ہندہ ہو گیا چکی پیسنے پہ قید خانہ میں ڈال دیا پیڑیوں میں جکٹ دیا اور اس نے پھر خود مانگی اور دوسروں کو معاف کرنے کی خود اس نے نہیں مانگی دوسروں کو مارنے کی کیونکہ عزیز خاند بھائیو بڑی دکھ کی بات غم کی بات ہے ہم بچانے کیلئے نہیں مارنے کیلئے کئی دفعہ اپنی راستبازی کو دوبارہ رینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج سوچیں آج جب آپ پانچ میں باپ کی دس ہی آیت پڑھتے ہیں تو میں نے کہا لے اس بات کو پورٹ کیا ہے کہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے جاتی ہیں وہ مبارک کی اس کا ریفرنس کہاں ہے عمال کتاب کالے ساتھویں باپ کو جب ہم پڑھنا شروع کرتی ہیں ایک شخص سٹیفنس ہے اور سٹیفنس کو جب انہوں نے پکڑا ہے سنگسار کا رہی ہیں تو میرے بہن بھائیوں ساتھے باپ کی پچھپن آیت میں لکھا ہے مگر اس نے روحوں کو سے معمور ہو کر آسمان کی طرف گوھر سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسو کو خداون خدا کی دیانی طرف پڑھا دے کر کہا کہا دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دیانی آت کھڑا دیکھتا ہوں اور یہ نوع آسمان جو اپنی راست بازی پارے قائم رہا خداون یسو مسیح اس کا استقبال کا نہیں کھڑے ہو اور اس نے پھر دعا کیا کیا ہے لوگ اس کو سنگسار کر رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں آئے خداون میری روح کو قبول کر رہے ہیں اور یہ دعا کرتا رہا ہے کھڑ نے دیکھ کر دیکھ کر اس نے بڑی آواز سے پکارا آئے خداون یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا شفائد شفائد کتنی بڑی برکت کی پاس کتنی بڑی شادمانی کی پاس یہ ہے عجر سمسون نہیں بڑی سپنس بننا ہے آخری کلام میں لکھا ہوا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہی کہ زندگی کا تاج اور تاج دینے والا بڑی کھڑا ہوتا ہے اس کی روح کو قبول کر رہا ہے جب ہم بارہ باب پڑھتے ہیں مالک کتاب کا تو یکوب کو انہوں نے قتل کر دیا بعد بیاندرس بادشاہ نے ستانے کے لیے قلیسیا میں باز پر ہاتھ ڈالا اور یہ ہونا کہ بھائی یکوب کو تنوار سے قتل کیا اور یہ بات ہی ہوگی یکوب پسند ہے عزیزین آئیو کبھی کبھی خدا اس سب کچھ ہونے بھی پڑا ہے لیکن اس کے ساتھ بڑا کام کیا ہوتا ہے قلیسیا ہیلتی ہے جیسے آٹھیں باپ کو آپ پڑھیں مال آٹھیں باپ دیں لوگ جب ستنس کی موت ہو گئی شہید ہو گیا لوگ پراغندہ ہوئے اور جہاں جہاں پر لوگ گئے شاگر گئے وہاں وہاں پہ قلیسیا بد بھی گئی عزیزوں یہ خوبصورت عجر ہے قلیسیا کا وجود خوبصورت عجر اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے کہ راست بازی کے بھکے اور پیاس سے جب ہوں گے حسودگی آئے گا اور پھر پہلا پترس دوسرے باپ کی پیسنی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے مکے لوگ کھاتے ہیں گناہ کے سباب سے اس جہان میں کیا ہوتا ہے کئی جگہوں پہ کئی جگہوں پہ پسیشیوں پہ ظلم ہوتا ہے ہر جگہ پہ راست بازی کے سباب سے ظلم نہیں ہوتا کئی جگہ پہ گناہ کے مکے کھانے کے سباب سے گناہ کی اس دلدل میں رہنے کے سباب سے سمسون کی طرح گناہ کی دلدل میں پڑھ جانے کے سباب سے لوگ عزیتوں میں جاتے ہیں اور پھر مالے جاتے ہیں اس لیے ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہے اگر ستایا جانا ستایا جانے کی نیچر کیا ہے ستایا جانے کا سباب کیا ہے ستایا جانے کی وجہ کیا ہے اگر تو وجہ راست بازی ہے تو پھر آسودہ اگر وجہ گناہ ہے تو پھر مکے پڑے گا اور پھر اس اگر لیکی کریں گے دکھ پائیں گے تو خدا کو پسند آ جائے گا گناہ کے سباب سے ہے تو پھر تکالیف بڑھ دی جائیں گے عزیز پیر بھائی اب ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں نوجوانوں کو کیا سبب کے لئے آخری بات میں کرتا ہے جہاں تک میرا روحانی ایکسپیرینس ہے جیسے بچوں کی تین ایج شروع ہو جائے ان کو خداون یسو مسیق کی پہچان آنی چاہیے خدا باپ خدا بیٹا خدا پاکرو کے نام سے بگتسمہ لینا چاہیے پاکرو سے معمور ہو جانا چاہیے پھر ہم خداون کی اس قدرت جو بیان سے باہر ہے اپنی زندگی میں لے سکے اس کے بعد اس پرانے انسان کو پرانی انسانیت کو پرانی خسرت کو جو اکامنز بور کی پانچویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے ماں کے پیٹ میں میں نے بدی میں آنکھ کھول ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے بدی میں پیدا ہوتا ہے اس کو پھران اتار کھانا راستبازی کی خطت کو پہن اور راستبازی پہنانے والا خداون یسو مسیق راستبازی کا لباس خداون یسو مسیق کوئی انسان نہیں بس اور پھر رومیوں آٹھ باپ نے پہلے عدد پر دکھا ہوا ہے اب جو مسی یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں اس لئے میری بہن بھائیو شریعت سے باہر نکل کار خداون کے بزد میں ٹھہر جان اور اور ایک بڑا کام خدا باپ خدا بیٹا خدا باک کو ہماری زمین آج سوچیں میں نے دو سیشن میں یہ بات آپ کا کچھ چاہی کہ ہمارا نوج ہجوان ہماری بیٹیاں بیٹے کس لباس سے ملقص کس شادمانی کی روح سے معمول کون سی آسودگی کے پیچھے بھاگ دے گئے اور کس طرح کے گلام کی بات کی ذمہ اگر تو ہم راستبازی کے بھوکے اور پیاسے تو پھر جیسی پیاس ہے جیسی بھوک ہے جیسی حصول خدا مجھے اور آپ کو اسلام کے وسیلہ سے خس رکھیں مجھے